بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو میمبرز باب ندیم ہیر کیسے ہیں آپ لوگ اچھا ڈیو میمبرز ہم الحمدللہ تقریباً پانچ چیئے قویسٹنز پہلے جو ہے وہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں اور ہمارا ایم کیا تھا ہمارا ایم یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں پاس پیپرز کو سالو کریں گے اور میں خود آپ کو پیپر سالو کر کے دکھاؤں گا اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم سب لوگ آپ بھی ان قویسٹنز کو اٹیمپٹ کریں گے اور پھر ہم ایک گوسٹوں کی گلتیوں سے سیکھیں گے ہم ایک گوسٹے سے سیکھیں گے کہ کونسی ایسی مستیکس ہیں جس کو ہم نے جو ایور رپیٹ نہیں کرنا تو جو مجھے اس وقت تک یاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انسیسری لینٹھ نہیں دینی کیونکہ اس سے وہ جو سیشن جدی جو پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ریزننگ کے اوپر فوکس کرنا ہے تو دی پوائنٹ ان کو جو ہے وہ جواب دینا ہے چاہے وہ آدھی لائن کا جواب ہو پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ سکھا ہے کہ پریزنٹیشن پہ دیان دینا ہے کوشش کرنی ہے کہ شورٹ لکھنا ہے لیکن اسے خوبصورت کر کے لکھنا ہے تاکہ ایک اچھا ایمپیکٹیو ہے وہ اس کے اوپر جائے تو ماشاءاللہ ہم جو خوشی ہے کہ اب آپ لوگ بڑھتے جا رہے ہو آپ کی پارٹیسپیشن بڑھتی جا رہی ہے اور میں آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ بہت اچھی سٹیج پہ ہوں گے لیکن شرط یہ ہے کنسسٹنسی لے گیاں کبھی سٹیڈی سے آؤٹ نہیں ہونا اب اگر میں کسی وجہ سے بیزی ہو جاتا ہوں میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دیتا تو آپ نے ریلیکس نہیں ہونا میرا تو مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو وہ پیرامیٹرز بتا دوں جن پیرامیٹرز کی بنیاد پہ آپ خود سب کچھ کر سکیں تو وہ پیرامیٹرز آپ کو بتایا جا چکے ہیں ٹھیک ہے اور بتا بھی رہا ہوں تو آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے کسی اکیڈمی کی طرف کسی آپ ٹھیک ہے اسسسٹنس کے لیے سب کچھ کریں ٹھیک ہے لیکن کرنا آپ نے خود ہے اور آپ کا ایک ایک منٹ کیمتی ہے آپ ضروری نہیں ہے کہ جب ایڈورٹائزمنٹ آئے تو تب ہی آپ پڑھنا شروع کریں کیونکہ کمپیٹیشن کے ایکزیم میں ایک ایک لمحہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا بڑا اہم ہوتا ہے تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ ہماری پروپوزیشن ہے اس کے دو اس سے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان دونوں ہی سو کو جو ہے وہ ون با ون دیکھ لیتے ہیں اے اور بی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے وہ وہی بار بار آپ کو کہی جا رہی ہے کہ آپ کو اگلے لیکچرز کی وہ انٹیومیشن بھی ملتی رہے آپ اس کو سبسکرائب کریں اچھا ایک جو چیز ہے نا جس پر مجھے اتراز ہے وہ آپ لوگ ناولیج کو شیئر نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ یہاں سے پتا چل سا جاتا ہے نا یوٹیوب پہ کہ کتنے لوگوں نے آپ کا لیکچر جو ہے وہ شیئر کی ہے ٹھیک ہے تو میرے اگر مثلا میں آپ کو بھی جانتا ہوں جو میرے سے سٹیڈی کر رہے ہیں تو اگر وہ شیئرنگ نہیں ہے آپ نے مثلا مختلف سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ نے میری اس بات کو ورث نہیں دی جبکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میں بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میرے پہ فرض ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کروں اگر کر سکتا ہوں تو اسی طرح آپ پہ بھی یہ فرض ہے کہ آپ اس کو مختلف سوشل میڈیا پہ اس کا لینک وغیرہ جو ہے یا ووٹس ایپ وغیرہ پہ اس کا لینک وغیرہ شیئر کریں تاکہ میکسیموم لوگ اس کو جو ہے وہ جوائن کریں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ آپ کو پتا ہم ڈیلی ڈسکشن کر رہے ہیں بینڈ کے اوپر تو اگر آپ میں سے ابھی کسی نے بینڈ کو جوائن نہیں کیا تو وہ وان میں یا ادھر بھی اس کو جوائن کریں ٹھیک ہے اس لیے یہاں پہ میں اس کا اوپن لینک یا وہ نہیں بتا سکتا بینڈ کو کیسے جوائن کرنا ہے کیونکہ وہ پھر زاری باتیں آؤٹ آف کنٹری بھی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پھر آؤٹ آف کنٹری لوگوں کو تو ایڈ نہیں نہ کیا جا سکتا اس میں اچھا جی تو اس کے بعد اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو آپ کا تو وہ آپ مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایکسرسائز ہوئی تو وہ بھی میں اینڈ پہ آپ کو جوائن کو دوں گا اب ہم کوسٹن پہ جاتے ہیں بہت ایزی ہیں بہت ایزی ہیں ٹھیک ہے اللہ یار owns 50 کنال of land he has a school on this land and has been teaching children for over 10 years اللہ یار is finding it difficult to run a school because of his illness so he has sold the school and land to asylum in these circumstances if a person wants to exercise right of preemption then he has to consider what matters explain ٹھیک ہے لے جی یہ جو ہے وہ جو question ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے اس کا جو ہے وہ جواب دینا ہے تو سب سے پہلی جو بات ہے نا وہ یہ ہے اوکے دیکھیں یہ ایک لینڈ ہے اس کے اوپر ایک سکول بنا ہوا تھا ٹھیک ہے تو کیا وہ سکول اگر بن گیا ہے تو اگر کوئی تیسرا بنتا right of preemption exercise کرنا چاہتا ہے تو اس کو کون سے matters اس میں دیکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے وہ section 23 جو ہے section 23 اس کا اس کا پہلے وہ پہلے وہ اچھا یہ آگیا ہے پنجاب پریمٹشن ہے ٹھیک ہے اس کا نا وہ general rule تو وہ section 5 ہے نا جو بتاتا ہے کہ جی وہ کوئی بھی مویل پروپٹی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ right of preemption جو ہے وہ exercise کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے the right of preemption shall arise in case of sale of removal property اچھا اب اس میں کچھ restrictions ہیں ہم چلتے ہیں section 23 کے اوپر section 23 کیا کہتا ہے کہتا ہے no right of preemption in respect of certain properties کہتا ہے no right of preemption shall exist in respect of sale of work of property or property used for charitable religions or public purpose تو دیکھیں وہ school بھی جو ہے school جو چلا رہے ہیں وہ بھی جو ایک public purpose کے لیے چلا رہا ہے نا ٹھیک ہے actually نا یہ جو proposition ہے نا یہ ambiguity ہے اس میں نا اس میں اس کو clear کرنا چاہیے تھا کہ آیا وہ اپنے personal use کے لیے چلا رہا ہے اس کو یعنی business کے لیے چلا رہا ہے یا وہ اس کو charitable یا public purpose جو ہے وہ چلا رہا ہے تو آپ دونوں کے لیے آس سے لکھ سکتے ہیں آپ نے لکھنا یہ ہے کہ یہ جو proposition ہے یہ اس point کے اوپر جو ہے وہ silent ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو school وہ چلا رہا ہے آیا وہ personal capacity میں for business purposes چلا رہا ہے یا وہ واقعی اس کو for public purpose یا charitable purpose ٹھیک ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کو public purpose چلا رہا ہے تو پھر section 23 جو ہے وہ right of preemption کو جو ہے وہ بار کرتا ہے تو وہ right of preemption جو ہے اس کو exercise نہیں کر سکتا تو آپ نے میری بات دیکھ لی یہ کہتا ہے no right of preemption in respect of a property used for charitable public purpose اور یہی ہماری proposition تھی اب میں وہ proposition جو ہے اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں ٹھیک ہے یہ لے کہہ رہا اللہ یار owns 50 canal of land he has school on this land and he has been teaching children for over 10 years اللہ یار is finding it difficult to run a school because of his illness so he has sold the school and the land to asylum in this circumstances if a person want to exercise his right of prevention then he has to consider what matters so because 3 طلبے ہیں جو اس نے مکمل کرنی ہے طلب مواسو شہاد اور طلب خصومت تو اگر آپ اتنا بھی لکھ دیں گے نا کہ یہ چونکہ پبلک پرپس ہے اور وہ نہیں کر سکتا تو آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے آپ کو پورے نمبر ملیں گے ٹھیک ہے تو یہی اس کا جواب تھا لیکن چونکہ آپ لوگ میں صرف دیکھ رہے تھے کہ میں لیکچر شیئر کروں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو لیکچر شیئر کر دیتا ہوں اب ہم دوسری پرپوزیشن کے اوپر چلیں ٹھیک ہے اچھا اختر اونز ای ہاؤس جگہ Jeremiah iyoruz نے کی شکر کےدام ، م Irene ژیر 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 وای ژیر 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 ژیری ژیر 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 ژی ژیر 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 ژی اکتر کے پاس ایک گھر تھا جو کہ اس نے کس کو بے دیا بشیر کو اچھا اب جو ایک ماجد تھا اس کا اس کی نارت کی طرف جو ہے وہ اکتر کے نارت کی طرف اس کا گھر تھا اور اس کے گھر کو یعنی وہ جو گھر بکتا ہے اس میں سے ایک رستہ گزرتا ہے جو کس کے گھر کو لگتا ہے جو کہ ماجد کے راوٹنگ گھر کو لگتا ہے اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اور اس کے ساؤت کی طرف جو ہے وہ اکتر کا گھر ہے سپریٹڈ فرام اکتر ہاؤس جو اس سے سپریٹ ہے بائی پارٹیشن وال اینڈ ہیونگ آرائیٹ آف سپورٹ فرام دیٹ وال یعنی ان کے گھر جو ہیں وہ الیدہ الیدہ ہیں جبکہ ماجد اور اس کا گھر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے اینڈ ہیونگ آرائیٹ آف سپورٹ فرام دیٹ وال بوت ماجد آن نائم کلیم دا پریمشن آف دا ہاؤس تو بشیر ہو ایز انٹائٹلل تو پریمشن ایکسپنین یورپینین اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے نا میں آپ کو اس کے اوپر لے کے چلتا ہوں جو ریلیونٹ لاؤ ہے آپ میری بات سنیں آپ کو بتاتا ہے نا کہ تین ٹائپس ہیں ان کی وہ جو جو پرسن رائٹ آف پریمشن ایک شافی شارک جو کہ کوئر نہ روتا ہے ایک شافی خلید اور ایک شافی جاہ آجھا آگے نا ان کی وہ ڈیفنیشن بھی دی ہوئی ہے کہ شافی شارک کا وہ جو کوئر نہ روگا شافی خلید کیا ہے اب پارٹی سپیٹر ان سپیشل رائٹس اٹیج تو دی اموول پروپرٹی سولڈ سچ از رائٹ آف پیسج رائٹ آف پیسج آف وارٹر آر رائٹ آف ایڈیگیشن یہ کس کی ڈیفنیشن ہے شافی خلید کی کہ جو پارٹی سپیٹر ہو کس میں جیسے رائٹ آف پیسج وغیرہ بھی ٹھیک ہے اور تیسرا کون ہے شافی جار سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھے کہ یہ جو ماجد ہے اس کا تو رائٹ آف پیسج ہے نا دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے رائٹ آف ویر تھو دی اٹھ آو تو پھر ہم کہیں گے کہ ماجد جو ہے وہ کس میں سے گزر رہا ہے وہ کونسی کیٹیگری میں فائل کر رہا ہے وہ شافی خلید میں فائل کر رہا ہے کیوں؟ آپ میرے سے اگری کر گئے ہیں کہ وہ شافی خلید ہے وہ جو ماجد ہے ٹھیک ہے؟ اچھا اب جو نایم ہے نایم ہے نایم یہ دیکھیں اب پرسن ہوئے از ارائٹ آف پروپرٹی ایک منہ اب میں آگے پڑھتا ہوں اچھا جی نایم آنزی ہاؤس تو آر ہاؤس آف ساؤس آف دا اخترز ہاؤس سپریٹیڈ فرام اخترز ہاؤس بائی پارٹیشن وال یعنی دونوں کا لیدہ لیدہ جو آئنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے؟ کوئی آپس میں رائٹ بھی نہیں اٹھا اور ایڈ دی موس اس کا کونس ہے وہ ایزمنٹ کا رائٹ ہے ٹھیک ہے؟ اب آپ میری بات سنیں شافیہ جار کہہ ایڈ جسنٹ بھی نہیں ہے اور کوئی سپیشل رائٹ بھی نہیں ہے صرف اڈجسنٹ ہے تو یہ بچوں کون سا بنا یہ شافیہ جار نہ بنا کیوں جی؟ یہ شافیہ جار نہ بنا تو دیس ایز دی تینگ کہ جو ماجد ہے اس وہ شافیہ خلیت ہے اور جو وہ ہے وہ کہتے ہیں اس کو نائم ہے وہ شافیہ جار ہے اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ ذرا سیکشن سکس کو دیکھیں کہتے ہیں رائٹ اور پریمچن شیل ویسٹ اب انہوں لفظوں کے اوپر گول کریں فرسٹلی سیکنڈلی تھرڈلی یعنی فرسٹ اس کا رائٹ ہے سیکنڈ اس کا ہے تھرڈ اس کا ہے تو اگر شافیہ خلیت ہے تو کیا شافیہ جار کی باری آئے گی؟ نہیں تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سیکشن سیون کا ریفرنس دی ہے میں کہتا ہوں اس کا بھی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں تھی ابھی میں بتاتا ہوں سیکشن سیون کہاں پر اپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ تو کٹیگریز ہی ڈیفرنٹ ہوگی یہاں پہ تو کٹیگریز ہی ڈیفرنٹ ہوگی کیا کہ ایک سیکنڈ کٹیگری میں ایک تھرڈ گی شافیہ خلیت کا رائٹ جو ہے وہ فائک ہے تو وہ رائٹ ایکسرسائز کرے گا شافیہ جار جو نہیں میں اس کا رائٹ جو ہے وہ نہیں آئے گا لیکن اب ایک سیچوشن ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ اگر دونوں ہی شافیہ مثلا شافیہ شریک ہوتے کونر ہوتے ٹھیک ہے؟ تو پھر ان میں سے کون رائٹ ایکسرسائز کرتا تو پھر اس صورت میں سیکشن سیون ہے وہ کہتا ہے کہ جب دونوں لوگوں کے پاس سپیشل رائٹ ہو اس میں سپیشل رائٹ آپ اس کو بے شک سیکشن سیون میں بھی لکھ دیں ویسے تو وہ کٹیگریز ہی ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں اچھا سیکشن سیون کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ سپیشل رائٹ اٹیٹ تو دی مول پروپٹی سوڑ دا پرسن ہیوی جس کا سپیشل رائٹ ہوگا وہ کس کے اوپر پرویل کرے گا وہ جنرل کے اوپر اچھا اب سپیشل رائٹ کسی نے بڑا اچھا لکھا آپ میں سے سپیشل رائٹ اور جنرل رائٹ میں کیا فرق ہے یہ آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ جو الیسٹیشنز دیں ہیں وہ بھی نہیں ہیں دیکھیں جو ماجد ہے جو ماجد ہے وہ دیکھیں اس کے گھر میں سے رستہ گزارا جو گھر بھی کا ہے تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے تو اس کو کہیں گے سپیشل رائٹ جبکہ جس کو صرف سپورٹ ہے وہ one way یا other way اپنا جو ہے وہ separate کر سکتا ہے گھر اپنی دوار کھڑی کر سکتا ہے تو وہ journal right ہے اور جو right of way ہے وہ جو spot of wall ہے وہ special وہ journal right ہے اور جو right of passage ہے وہ کہہ وہ special right ہے تو پھر special right کو preference ہوگی کس کے اوپر journal right کے اوپر میں اپنے question کو اب conclude کرنے لگا ہوں میں یہ کہتا ہوں firstly تو یہ question section 6 میں فعل کرتا ہے کہ ایک شافیہ جار ہے اور دوسرا شافیہ خلیت ہے چونکہ شافیہ خلیت جو ہے وہ preference رکھتا ہے شافیہ جار پہ لہذا نائم کا کوئی right نہیں بنتا اب آگے آپ نے یہ لکھنا ہے even if it is supposed that that the both parties fall within the same category even then as per section 7 of preemption section act right of passage is special right of the magic so he has a professional right over the name تو یہ لکھے آپ نے اس question کو جو آپ نے solve کرنا ہے ہوگے آپ کو میری بات کی سمجھ آگئی اب ہم چلتے ہیں presentation کی طرف اب ہم presentation کی اوپر چلتے ہیں ٹھیک ہے کوی چلتر ہیں آہ ہم اچھا جی اچھا اچھا دس تفاہ سوچا ہے کہ میں اپنی اٹیمٹ آپ سے شیئر کروں لیکن یہ جو میڈم ہے یہ نیلم یہ میڈم ماشاءاللہ بہت دیر سے سرو کر رہی ہیں ہمارے فورم کے اوپر اور اللہ ان کو عجر دے کہ یہ نالج بھی شیئر کرتی ہیں اور یہ اتنی پورفیکٹ لکھی ہوئی ہے کہ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں آپ لوگوں سے اسی کے اوپر جو ہے وہ ڈسکیشن کرلوں آپ پریزنٹیشن دیکھیں آپ مارجن دیکھیں آپ پریسی دیکھئے گا کہ کتنا پریسائز کر کے انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے یہ آنسر ہے اب وہ کوسٹن پہلے والا کون سا تھا وہ والا وہ جو ایک سکول چلا رہے ہیں دیکھیں انہوں نے کتنا پریسائز کر کے لکھا ہے سیکشن ایک سکس ایکسپلین این ہوم رائٹو پریمپشن ویس بات دیر سرٹن ایکسپشن پروائیڈ برسیکشن ٹوئنٹی تری پریمپشن ایکٹ ریگارڈنگ پروپرٹیز اگنیز ویس دیر ایز نو رائٹو پریمپشن آویلیبل سیکشن ٹوئنٹی تری نمیریٹس نو رائٹو پریمپشن شلل اگزیس ان اسپیکٹ آو سیل آو پرپٹی جو فار پبلک پرپل دیکھیں انہوں نے کتنا پریسائز ٹوئنٹی پوائنٹ اس کو جو ایو اٹھایا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے سیکشن ٹوئنٹی تری کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں وہ ان پوائنٹس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پریمپشن کی دیفنیشن نکلے کم تو دی پوائنٹ کم تو دی پوائنٹ یہ ہی آئی کوٹ کی ریکوائنمنٹ ہے جو آپ سے پوچھا بتاؤ آپ کو پوری نمبر دیا جائیں گے سو اجیر کلیر has been mentioned that a property used for public purpose is not a preemptionable پریمپٹیبل property in case اب آپ مینشن اللہ یار was using property for school and he sold اس کی بھی ضرورت نہیں تھی اس پہرے کی اوپر جوا مکمل ہو گیا اوپر پرپٹی but also school which is already operated so nobody can claim برائیٹو پریمپٹیون over the property تو لو جی یہ آپ نے جو ایوو کے کہتے ہیں اس کا very precise جو ایووز کا جو ایووز جواب بن جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں دوسرے question کی طرف after on the house which is sell to بشیر ماجد on the house to earth وہی وہ والا تو یہ بھی بڑا precisely انہوں نے جواب لکھا سب سے پہلے انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ north میں ماجد کا گھر ہے اور south میں اب ہم چلتے ہیں آگے in above venture case both ماجد نائم has right of preemption provided by section 6 of preemption act نائم is a شافیہ جار ٹھیک ہے who has an immobile property adjacent to ماجد is a شافیہ خلید who has separated and attached to the immobile property so which is right of passage excellent نائک لفظ کام نائک لفظ زیادہ so in such cases court shall decide the matter in the light of section 7 of preemption act which of the rights of preemption where there are more than یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ section 7 کی ضرورت ہی نہیں تھی کیوں کیونکہ section 6 ہی یہ بتاتا ہے firstly secondly اور thirdly لیکن اگر ہم اس کو اگر اس سے even if it is supposed that both have special right has a right in respect of the property where there are more than one participant in special right attached to remove property sold the person having a special right shall have precedent over a person having a general right in the light of second and above case Naim has a general right over property sold while in which is the essence of section 6 Majid has a special right of he has only way of success to his own property via after doubt so Majid has a right of preemption in priority to name and he will be able to get houses for having a special right so he is his jawab is so I think that have to understand and allah 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 shukriyah